اما بعد فاوزو باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا مَرِدْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ صدق اللہ اللَّذِيمِ وصدق رسوله النبی الكریم الامین إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا أَوَّلَ النَّبِيِّينَ وَيَا آخِرَ النَّبِيِّينَ مولا يَسَلِّ وَسَلِّمُ دَائِمًا أَبَدَا عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمِ مُنَزَّهٌ عَنِ شَرِيكٍ فِي مَحَاسِنِهِ فَجَوْهَرُ الْحُسْنِ فِيهِ غَيْرُ مُنْقَاسِمِ مُحَمَّدٌ تَاجُ رُسْلِ اللَّهِ قَاتِبَةً مُحَمَّدٌ صَادِقُ الْأَكْوَالِ وَالْكَلِمِي مُحَمَّدٌ ذِكْرُهُ رُوحٌ لِأَنفُسِنَا مُحَمَّدٌ شُكْرُهُ فَرْدٌ عَلَى الْأُمَمِي رَبِّ صَلِّ وَالْسَلِمِ دَائِمًا عَبَدًا عَلَى حَبِيْبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمِ اللہ تبارک و تعالی جلَّ جلالُهُ وَعَمَّ نَوَالُهُ وَاتَمَّ بُرَانُهُ وَعَظَمَ شَانُهُ وَجَلَّ ذِكْرُهُ وَعَزَّ اسْمُكِ حَمْدُ وَسَنَا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینتِ بزمِ کائنات دستگیرِ جہاں غم گسارِ زمان سیدِ سروران حامیِ بے قسان قائد المرسلین خاتم النبیین احمدِ مجتبا جنابِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وآسحابی و بارک و سلم کہ دربارِ گوھر بار میں حدیعت رود و سلام ارز کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمت اللہ و بارکاتو ربِ ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے جمعت المبارک کے مقدس دن میں طلبِ شفا کے لیے حصولِ شفا کے لیے فہوا یشفین کانفرنس کا انعقاد کیا جا رہا ہے میری دعا ہے خالقِ کائنات جلل جلالوہو تمام امتِ مسلمہ کو وباؤں سے بلاؤں سے محفوظ رکھے اور جو بھی کرونا وائرس کے مرض میں مبتلا ہو چکے ہیں ربِ ذوالجلال ان کو شفاِ کاملہ آجل آتا فرمائے اور جو جام بھاک ہو چکے ہیں شہید ہو چکے ہیں اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے اور پیچھے ان کے گھروں میں خیر و برکت عطا فرمائے قرآنِ مجید برآنِ رشید میں مسلم اور غیر مسلم کے احکام میں جو فرق ہے اس کے لحاظ سے کلمہ گو کی افاظت کا ایک اپنا فرمولہ ہے اس کے لیے مسجد کو دار و شفاہ بنایا گیا ہے اور ذکر و اذکار کو بلاؤں وباؤں اور مصیبتوں سے بچاؤں کا ذریعہ بتایا گیا ہے جامِ ترمزی میں باب ما جاء فی فضل العشاء والفجر فی الجماعہ کہ عشاء جماعت سے پڑھنے کی فضیلت اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھنے کی فضیلت کا جو باب ہے اس میں امامِ ترمزی نے یہ حدیث ذکر کیا جس کا نمبر دو سو بائیس ہے اور حدیث حسن سہی ہے نبی اکرم نورِ مجسم شفی موظم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من صل الصبح جس شخص نے نمازِ فجر ادا کی دوسری حدیث میں فی جماعت یعنی نمازِ فجر با جماعت ادا کی فَهُوَا فِي ذِمَّةِ اللَّهِ اس عمل سے وہ اللہ کے ذمہ میں چلا گیا یعنی کتنا بڑا اسے سہارا ملا کتنی بڑی اسے سیکیورٹی حاصل ہو گئی یہ اسلام کے اندر یہ صرف نظام ہے اللہ رب سارے جہانوں کا ہے مگر مولا صرف مسلمانوں کا ہے نمازِ فجر با جماعت پڑھنے سے ایک بندے کو جو حفاظت ملتی ہے تو وہ اتنی بڑی حفاظت ہے کہ اگر دنیا بھر کے انسان جن درندے کیڑے مکوڑے ایک طرف ہو جائیں اور یہ انسان ایک طرف ہو تو وہ سارے مل کے بھی اس کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتے کیونکہ وہ اللہ کے ذمہ میں ہے اس کی ذمہ داری رب نے لے لی ہے وہ اللہ کے ذمہ کرم پر ہے یعنی ویسے رب پہ کوئی شیع فرض یا واجب نہیں لیکن وہ اپنے طور پر اپنے ذمہ کرم پر لے لیتا ہے تو فَهُوَا فِي ذِمَّةِ اللَّهِ وہ اللہ کے ذمہ میں ہے اب اسے سوائے رب زلجلال کی منظوری کے کوئی ضرر پہنچا نہیں سکتا یعنی ایک تو ویسے جو تقدیر کا مسئلہ ہے اور دوسرا اس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کے لحاظ سے یہ گارنٹی دے دی ہے فَهُوَا فِي ذِمَّةِ اللَّهِ وہ اللہ کے ذمہ میں ہے تو ایک ہے حفاظت کا نظام انسانوں کا بنایا ہوا اور ایک ہے اللہ کا دیا ہوا جو انسانوں کا بنایا ہوا ہے وہ اسباب بھی جائز ہیں حفاظت کے لحاظ سے جس طرح دوائی کا استعمال جائز ہے چوروں سے بچاؤ کے لیے تالہ لگانا اس طرح کے سارے اسباب شریعت میں ان کا حکم ہے اور اس کے ساتھ ایک وہ ہے کہ جب خدشہ محض خدشہ ہے وہمی ہے اور دوسری طرف جو ہے وہ حفاظت یقینی ہے اور وہ مسلمانوں کو یہ حاصل ہے جو کہ نماز فجر کافر تو پڑ نہیں سکتا مسلمان ہی پڑ سکتا ہے مسلمان جس وقت نماز فجر با جماعت ادا کرتا ہے تو ربِ ذُلجلال اس کو اپنے ذمہ میں لے لیتا ہے ایک عام چھوٹی سی ذات بھی کسی کو اپنے ذمہ میں لے لے تو اس کو بڑا سکون ہو جاتا ہے کہ مجھے کوئی کچھ نہیں کہے گا مجھے تو فلان نے اپنے ذمہ میں لے لیا ہے تو ایک مومن کو پھر کتنا سکون ہونا چاہیے کہ اگرچہ کوئی بیماری ہو کوئی آفت ہو کوئی مصیبت ہو کتنے ہی دشمن کیوں نہ ہوں جب وہ نمازِ فجر با جماعت پڑی ہے اللہ کے ذمہ میں مداخلت نہ کرو اور اللہ کے ذمہ کی خلاف ورزی نہ کرو یعنی ہر مسلمان کا احتمام ہے عدب ہے احترام ہے اور اسے دوسرا مسلمان اپنی زبان اور ہاتھ سے تکلیف نہ دے لیکن جس نے نمازِ فجر با جماعت ادا کی اس کا مزید احتمام ہے کہ اس کو چھیڑنا رب کے نظام میں مداخلت کرنا ہے اور اللہ تعالی جسے ذمہ دے پناہ دے اسے چھیڑنا ہے اور اس پر حملہ کرنا ہے تو پھر اس سے جو رب کی ناراضگی ہوگی عام ذات کسی کو اس نے پناہ دی ہوئی ہو اور اس نے جس کو پناہ دیا اس کو کوئی چھیڑ رہا ہے تو اسے بھی غصہ آتا ہے کہ جب میں نے پناہ دی ہے تو پھر اسے کیوں تنگ کیا جا رہا ہے تو رب زلجلال نمازی کو جس نے نمازِ فجر با جماعت ادا کی اپنی پناہ میں لے لیتا ہے اور اس کی لٹھی بے آواز ہے یعنی اس کے ذمہ میں کوئی مداخلت کرے تو اس کی حکمتیں ہیں چاہے تو اسی وقت مداخلت کرنے والے کو پھڑکا دے اور چاہے تو اسے محلت دے چاہے تو اسے پتا چلے کہ میں نے جو مداخلت کی تھی یہ اس کا مجھے اس کے جواب میں مجھ پہ یہ سختی آ رہی ہے چاہے اس کو پتا نہ چلے لیکن اللہ تو اللہ ہے اور اس کو سے کوئی اعلانِ جنگ کر کے بچ کیسے سکتا ہے اس بنیاد پر نبی اکرم نورِ مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے عام حالات کے اندر بھی ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے لحاظ سے جو حقوق بتائے اس کے لحاظ سے بھی یہ واضح کیا کہ ہر مومن کو ہی تنگ نہ کرو لیکن بالخصوص جس نے نمازِ فجر با جماعت ادا کی ہے اس کا تم مزید زیادہ لحاظ رکھو کہ وہ اللہ کے ذمہ میں ہے اور اسی لحاظ سے جب وہ اللہ کے ذمہ میں ہے تو اس میں کوئی وائرس کوئی کیڑا مکوڑا کوئی حشرات الارد کا فرد کوئی چیرنے پھارنے والا جانور کوئی طوفان کوئی بلا کوئی سیلاب کوئی مسئبت یہ ساری چیزیں ان میں طاقت نہیں کہ اللہ کے ذمہ کے مقابلے میں یہ دم مار سکے تو اس بنیاد پر یعنی حصول شفا کے لیے کرونا کی بلا سے بچنے کے لیے یہ حدیث ہمیں بتا رہی ہے کہ اگر لوگ روزانہ نمازِ فجر با جماعت ادا کریں تو اس سے کتنا ان کا فائدہ ہوگا اور بیماری سے حفاظت کے لحاظ سے انہیں کس قدر جو ہے یہ تحفظ فرہم کیا جائے گا تو اس سلسلہ میں حدیث شریف کے یہ جو الفاظ ہیں من صلص صبح فہوا فی ذمت اللہ فلا تخفر اللہ فی ذمت ہی کہ تم اللہ کے ذمہ کے اندر جو ہے وہ مخالفت نہ کرو مداخلت نہ کرو یہ الفاظ جو ہیں یہ ہمیں ہماری ہر قسم کی بیماری سے بچانے کے لحاظ سے ہمیں حوصلہ دے رہی ہیں شفا کے حصول کے لحاظ سے جو دوسرے الفاظ ہیں یہ خصوصی طور پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں حکم ہے درود و سلام کے ذریعے سے شفا کو حاصل کرنا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ اسم گرامی کے ذریعے سے شفا کو حاصل کرنا جمعہ کا دن خصوصی طور پر حصول شفا کا دن ہے اسم اترغیب و ترہیب کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں اِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمْعَةِ غَدَتِ الشَّيَاتِينُ بِرَعْيَاتِهَا إِلَى الْأَسْوَاكِ کہ جمعہ کے دن ادھر فرشتے آتے ہیں یَقْتُبُونَ الْأَوَّلْ فَلْأَوَّلْ اور دوسری طرف سے شیعتین اپنے جھنڈے اٹھا کر بازاروں کی طرف چلتے ہیں لوگوں پہ حملہ آور ہوتے ہیں وَيُصَبِّتُونَهُمْ عَنِ الْجُمْعَةِ اور انہیں جمعہ سے روکتے ہیں وَتَغْدُ الْمَلَائِكَةُ فَيَجْلِسُونَ عَلَىٰ عَوَّابِ الْمَسَاجِدِ اور فرشتے آتے ہیں اور وہ مساجد کے دروازے پہ بیٹھ جاتے ہیں جس وقت کوئی بندہ بھی مسجد میں داخل ہوتا ہے اور خطیب کے قریب ہوتا ہے اور پھر اس صورت کے اندر وہ آ کر توجہ سے سنتا ہے اور کسی طرح کا کوئی جملہ اپنی زبان سے ادا نہیں کرتا کہ جس سے اس خطاب کے اندر کوئی رکاوٹ پیدا ہوتی ہو تو ربِ ذوالجلال اسے بھی اپنی طرف سے خصوصی بخشش اتا فرماتا ہے یعنی اللہ کو اتنا پسند ہے کہ کوئی ہنگامہ اور کوئی خلل نہ آئے جمعے کی ادائیگی میں کہ یہاں تک کہ فرمایا کہ جس نے یہ کہا چپ ہو جاؤ دوسروں کو چپ کرانے کے لیے آواز بلند کی اسے بھی سرکار نے فرمایا فقد لغا ہوتا تم نے لغب کلام کیا یعنی ایک تو ہے کہ ویسے کوئی شور مچا ہے ایک یہ ہے کہ چپ کرانے کے لیے کہے چپ ہو جاؤ تو اس کے لحاظ سے بھی فقد لغا ہوتا کے الفاظ بولے گئے کہ تم نے لغب کیا یعنی یہ مقام بڑا حساس ہے تمہیں اشارے کے ساتھ یہ سمجھانا چاہیے تھا کہ تم چپ اختیار کرو جس وقت یہ ذکر ہے ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اس نے اس میں تاؤن کا ایک علاج لکھا ہے یہ صفحہ نمبر چھبیس پر لکھا ہے تاؤن کا علاج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر شریف ہے تاؤن کا علاج رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر شریف ہے ہم اذان پڑھیں تو اس میں اللہ کا بھی ذکر ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر ہے یہ دونوں ذکر اکٹھے کیے گئے ہیں تو تاؤن کے علاج کے لحاظ سے آج ہر بندے کو ہی کرونا بیماری سے بچاؤ مطلوب ہے اور یہ تاؤن پر اس کو قیاس کیا جا رہا ہے تو تاؤن کا علاج ذکر کرتے ہوئے ہم یہ دعوت فکر دے رہے ہیں سارے لوگوں کو یا جو غیر مسلم ہیں وہ یہ ذکر کرنے کے لیے کلمہ پڑھیں اور دارہ اسلام میں داخل ہوں اور پھر تاؤن سے بچیں اور جو مسلمان ہیں وہ اس کا اتمام کریں اب ہم دوسرے فرقے کی اس کتاب کا حوالہ دے رہے ہیں جنہیں ازان سے بھی چڑھ ہے کہ ازانیں کیوں دی جا رہی ہیں یہاں اس کے صفحہ نمبر چھبیس پر یہ ذکر ہے اس کتاب پر جو ادارہ تعلیفات اشرفیہ ملتان کی چھپی ہوئی ہے اشرف علی تھانوی کی کتاب اس میں لکھا ہے کہ تاؤن کا ایک موتبر علاج من جملہ اور علاجوں کے یعنی باقی علاجوں میں سے ایک موتبر علاج ذکر نبی کریم علیہ صلات و تسلیم بھی ہے اور یہ علاج تجربہ میں آیا ہے تجربہ میں کیسے آیا ہے یعنی میں نے ایک کتاب نشرتیب لکھی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات میں اس کے لکھنے کے زمانہ میں خود اس قصبہ میں تاؤن تھا تو میں نے یہ تجربہ کیا کہ جس روز اس کا کچھ حصہ لکھا جاتا تھا اس روز کوئی حادثہ نہیں سنا جاتا تھا اور جس روز وہ ناغہ ہو جاتی تھی اس روز دو چار امواد سننے میں آتی تھی یعنی نشرتیب فی ذکر الحبیب اس کے اندر چونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے زمن میں سرکار کی سیرت کا تذکرہ ہے سرکار کی صورت کا تذکرہ ہے تو کہتا ہے کہ جس دن اس کے چند صفحات یا چند لینے میں لکھتا تھا تو اس آبادی میں کوئی بندہ بھی فوت نہیں ہوتا تھا یعنی شدید تاؤن کے موسم میں اور جس دن نہیں لکھتا تھا تو دو چار بندے تاؤن سے فوت ہو جاتے تھے ابتدا میں تو میں نے اس کو اتفاق پر محمول کیا لیکن لیکن جب کئی مرتبہ ایسا ہوا تو مجھے خیال ہوا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر مبارک کی برکت ہے یعنی پہلے تو میں سمجھتا رہا یہ بائی چانس ہے لیکن پھر یہ پتا چلا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر مبارک کی برکت ہے آخر میں میں نے یہ التزام کر لیا کہ روزانہ کچھ حصہ اس کا ضرور لکھ لیتا تھا تو میں نے کہتا ہے کہ اب آج بھی آج کل بھی لوگوں نے مجھے تاؤن کے ہونے کے متعلق اطراف و جوانب سے لکھا ہے کہ تاؤن ہے جب یہ کتاب لکھی جا رہی تھی تو میں نے ان کو بھی جواب میں یہی لکھا ہے کہ نشرتی پڑھا کرو یعنی تاؤن کو دور کرنے کے لیے وہ سیرت کی کتاب جو میں نے تاؤن کے موسم میں لکھی تھی کبھی تو وہ کتاب پڑھو تو تاؤن کا مرض دور ہو جائے گا اب یہ کتاب نہ صحابہ کے زمانے میں تھی نہ تابین کے زمانے میں تھی ہاں جن کا ذکر ہے وہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم ہے ان کی سیرت لکھنے سے بھی تاؤن کا مرض ہٹتا ہے پڑھنے سے بھی ہٹتا ہے ان پر درود و سلام سے بھی ہٹتا ہے تو یہ دیوبن کے مکتب کا یہ ان کا ایک بڑا رہنما بھی اس بات کو تسلیم کر رہا ہے کہ تاؤن کا مرض خدا نخواستہ اگر آ جائے تو اس سے بچاؤ کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کسرت سے ذکر کرنا چاہیے اور درود و سلام کا احتمام کرنا چاہیے اس سلسلہ میں نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کی خصوصیت میں جو ارشاد فرمایا وہ الفاظ اور اس سے پہلے یہ خصوصی طور پر جو دعائے دفع تاؤن ہے الرحمہ فی طب والحکمہ یہ امام سیوتی رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے اور یہ اتفاق ہے کہ یہ ان کتابوں میں سے ہے جو جمعہ کے دن دربار غوث آزم رضی اللہ عنہ بغداد شریف سے میں نے خرید دی تھی اپنی طالب علمی کے زمانے میں تو اس میں یہ دعا ہے اور اس سے پہلے صفحہ نمبر ایک سو اٹھاون پر یہ لکھا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے کالا لہو رجلن ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد صدرہ فی زمان عیسی علیہ السلام وباؤن عظیم کہ حضرت عیسی علیہ السلام کے زمانے میں بہت بڑی وبا آ گئی فَسَعَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم اَنْ كَفِيَتِهِ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وبا کے جو نتائج تھے کہ کیا ہوا پھر اس کے بارے میں سوال کیا تو اس شخص نے یہ کہا کہ ماتا بن نحار الاول کہ وہ اس وبا کے پہلے دن دن کے پہلے حصے میں اتنی اموات ہوئیں معاذ اللہ اتنی اموات ہوئیں کہ حضرت عیسی علیہ السلام کی جو قوم ہے ان کا اتنا نقصان ہوا سلس و نصف القوم کہ پوری قوم کے آدھے حصے میں سے مکمل تیسرا حصہ جانبہ حق ہو گیا پوری قوم میں سے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کے سجدے میں چلے گئے الہی و سیدی و مولایا اور سجدے میں جا کر یہ کہا اے میرے اللہ حل تکون حاضل وقت بین امتی کیا ایسا مرض میری امت میں بھی آئے گا یہ سوال کیا فَنَازَلَ الْأَمِينَ جِبْرِیلُ عَلَيْهِ السَّلَامِ مِنْ سَعَاتِهِ جِبْرِیلُ عَلَيْهِ السَّلَامِ اسی وقت حاضرِ خدمت ہوئے اور انہوں نے یہ کہا کہ اللہ تجھے سلام کہہ رہا ہے اور ساتھ یہ کہہ رہا ہے عَلِّمْ اُمَّتَكَ حَازَدْ دُعَا یہ دعا اپنی امت کو پڑھا دو اور جو اس دعا کا احتمام کرے گا وہ تاؤن سے بچ جائے گا یہ امام سیوتی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں اس صفحے پر اس کو حدیث اور ساتھ اس دعا کو ذکر کیا ہے تو آج فَهُوَا يَشْفِينَ کانفرنس اور جمعہ کے مقدس لمحات میں وہی دعا رفِ تاؤن ہم پڑھ رہے ہیں اور سارے حضرات جن تک آواز جا رہی ہے جا لائد سن رہے ہیں یا حاضر ہیں یہ دعا پڑھیں اور بعد میں بھی اس کا احتمام کریں تو یہ اس امت کے لیے بہت بڑا تفہ ہے جو امام سیوتی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب الرحمہ کے اندر یعنی کتاب کا نامی رحمت ہے الرحمہ فِي طِبِّ وَالْحِکْمَةِ اس کے اندر اس کا ذکر کیا ہے تو میرے ساتھ مل کے آپ اس کے کلمات ادا کریں گے سَلَّ اللَّهُ أَلَى حَبِيبِهِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّد وَآلِهِ وَأَسْحَابِهِ اجْمَعِينَ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اِنِّي اَسْعَلُكَ بِأَسْمَائِكَ يَا مُؤْمِن يَا مُحَيْمِن يَا قَرِيب خَلِّسْنَا مِنَ الْوَبَاءِ وَالطَّاعُونَ یا اللہ الْأَمَان یا اللہ الْأَمَان یا اللہ الْأَمَان یا ذَلْنِعْمَةِ الصَّابِغَةِ یا ذَلْكَرَامَةِ الظَّاهِرَةِ یا ذَلْحُجَّةِ الْبَالِغَةِ خَلِّسْنَا مِنَ الْوَبَاءِ وَالطَّاعُونَ یا اللہ الْأَمَان یا اللہ الْأَمَان یا اللہ الْأَمَان یا قائم لا يزول یا عالم لا ينسا یا باقی لا يفنا خلِّسْنَا مِنَ الْتَعُونِ وَالْوَبَاءِ یا اللہ الْأَمَان یا اللہ الْأَمَان یا اللہ الْأَمَان یا حَي یا حَي لا يموت یا سَمَد لا يُطْعَم یا غَنِي لا يفتقِر خلِّسْنَا خلِّسْنَا مِنَ الْتَعُونِ وَالْوَبَاءِ یا اللہ الْأَمَان یا اللہ الْأَمَان یا اللہ الْأَمَان یا اللہ یا رحیم یا قدیم من کل قدیم یا عظیم من کل عظیم یا کریم من کل کریم خلِّسْنَا مِنَ الْتَعُونِ وَالْوَبَاءِ یا اللہ الْأَمَان یا اللہ الْأَمَان یا اللہ الْأَمَان یا من یا من هو فی سلطانه عظیم یا من یا من هو فی ملکه قدیم یا من یا من هو فی علمه محیط خلِّسْنَا یا من یا من هو فی عزه لطیف یا من یا من هو فی لطفه شریف یا اللہ یا من یا من هو فی ملکه غنی خلِّسْنَا من التعونِ وَالْوَبَاءِ یا اللہ الْأَمَان یا اللہ الْأَمَان یا اللہ الْأَمَان یا من إِلَيْهِ يَهْرُبُ الْعَاسُونَ یا من عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ یا من إِلَيْهِ يَرْغَبُ الْرَاغِبُونَ یا من إِلَيْهِ يَلْتَجِئُ الْمُلْتَجِئُونَ یا من إِلَيْهِ يَفْزَعُ الْمُزْنِبُونَ خَلِّسْنَا من التعونِ وَالْوَبَاءِ یا اللہ الْأَمَان یا اللہ الْأَمَان اب اسی دعا میں تاؤن کی جگہ لفظِ کرونا لگا کر ہم دعا کو مکمل کریں گے سَلَّ اللَّهُ سَلَّ اللَّهُ أَلَا حَبِيبِهِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّد وَآلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَأَصْحَابِينَ أَجْمَعِينَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَسْمَائِكَ یا مُؤْمِن یا مُحَيْمِن یا قَرِيب خَلِّسْنَا مِنَ الْوَبَى وَالْكَرُونَ یا اللَّهُ الْأَمَانِ یا اللَّهُ الْأَمَانِ یا اللَّهُ الْأَمَانِ یا زَنِّعْمَةِ السَّابِغَةِ یا زَلْكَرَامَةِ الظَّاهِرَةِ یا زَلْحُجَّةِ الْبَالِغَةِ خَلِّسْنَا مِنَ الْوَبَى وَالْكَرُونَ یا اللَّهُ الْأَمَانِ یا اللَّهُ الْأَمَانِ یا اللَّهُ الْأَمَانِ یا قائم لا يزول یا عالم لا ينسى یا باقی لا يفنا خلِّسْنَ من الْكَرُونَ وَالْوَبَى یا اللَّهُ الْأَمَانِ یا اللَّهُ الْأَمَانِ یا اللَّهُ الْأَمَانِ یا حَي لا يمود یا سَمَد لا يُطْعَم یا غَنِي لا يفتقِر خلِّسْنَا من الْكَرُونَ وَالْوَبَى یا اللَّهُ الْأَمَانِ یا اللَّهُ الْأَمَانِ یا اللَّهُ الْأَمَانِ یا اللَّهُ یا رحیم یا قدیم من کل قدیم یا عظیم من کل عظیم یا کریم من کل کریم خلِّسْنَا من الْكَرُونَ وَالْوَبَى یا اللَّهُ الْأَمَانِ یا اللَّهُ الْأَمَانِ یا اللَّهُ الْأَمَانِ یا مَنْ هُوَ فِي سُلْطَانِهِ عَزِيمِ یا مَنْ هُوَ فِي مُلْكِهِ قَدِيمِ یا مَنْ هُوَ فِي عِلْمِهِ مُحِيط یا مَنْ هُوَ یا مَنْ هُوَ فِي عِزِّهِ لَطِیف یا مَنْ هُوَ فِي لُطْفِهِ شَرِیف یا مَنْ هُوَ فِي مُلْكِهِ غَنِي خَلِّسْنَا مِنَ الْكَرُونَ وَالْوَبَا یا اللہ الْأَمَان یا اللہ الْأَمَان یا اللہ الْأَمَان یا مَنْ إِلَيْهِ يَهْرُبُ الْعَاسُونَ یا مَنْ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ یا مَنْ إِلَيْهِ يَرْغَبُ الْرَاغِبُونَ یا مَنْ إِلَيْهِ يَلْتَجِئُ الْمُلْتَجِئُونَ یا مَنْ إِلَيْهِ يَفْزَعُ الْمُذْنِبُونَ خَلِّسْنَا مِنَ الْكَرُونَ وَالْوَبَا يَا اللَّهِ الْأَمَان يَا اللَّهِ الْأَمَان يَا سَتَّار الْأَمَان يَا غَفَّار الْأَمَان الْأَمَان يَا رَحِيم الْأَمَان يَا كَرِيم الْأَمَان يَا حَلِيم الْأَمَان الْأَمَان يَا خَبِير الْأَمَان يَا قَدِير الْأَمَان يَا حَيْ الْأَمَان الْأَمَان يَا قَيُّم الْأَمَان يَا شَافِي الْأَمَان يَا كَافِي الْأَمَان يَا اللَّهِ الْأَمَان يَا اللَّهِ الْأَمَان يَا اللَّهِ يَا اللَّهِ الْأَمَان حضرتِ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما رسول پاک صل اللہ علیہ وسلم کا فرمان ارشاد فرماتے ہیں ویسے ابن عباس پر یہ موقوف ہے مگر حکم مرفوع میں ہے ابن عبدالبر نے اس کو روایت کیا ہے یہ حدیث شریف بھی ان حالات میں سمجھنا اور اس کو سمجھانا اور اس کا اظہار کرنا بہت ضروری ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہوں نے کہتے ہیں من تارہ کا سلاسہ جمع جس نے تین جمع چھوڑ دیئے متوالیات پیدر پہ اس نے تین جمع نہیں پڑے اس نے اسلام کو اپنی پشت کے پیچھے پھینک دیا فَقَدْ نَبَزَ الْإِسْلَامَ وَرَاءَ زَهْرِهِ وراء کہتے ہیں پیچھے زہر کہتے ہیں پشت کو نابازہ کا معنی پھینکنا اتنا اہم ہے نماز جمع کا انعقاد کہ جس نے تین جمع مسلسل اور آج یہ تیسرا جمع ہے لاک ڈاؤن میں اور اس سلسلہ میں یعنی دیکھنا چاہیے کہ جمع کو روکنا اس پر خمیازہ کتنا بھگتنا پڑتا ہے کہ یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں اس واسطے ہزاروں مسلمان جنگوں میں جب شہید ہوئے جمع پھر بھی نہیں رکا یعنی جس شہر پر کافروں کی فوج نے حملہ کیا جمع والے رات کو آگے جمع تھا حملے کے بعد ہزاروں لوگ شہید ہو گئے تو پھر بھی جمع نہیں رکا اور تاؤن کے آنے پر بیس بیس پچیس پچیس ہزار لوگ شہید ہوتے رہے تاؤن سے جہاں باق ہوتے رہے پھر بھی جمع نہیں رکا اس قدر یہ شاعر اسلام سے ہے کہ اسے ہر حال کے اندر مکمل کیا جاتا ہے سننے ابی دعود کی یہ حدیث شریف کتاب السلہ سننے ابی دعود اس میں حدیث نمبر پانچ سو پچاس ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں آپ سے روایت ہے کہتے ہیں حافظوا الہا الہا الہ السلوات الخمس لوگوں ان پانچ نمازوں کی حفاظت کرنا اب یہ حفاظت وہ جماعت کے لحاظ سے بتا رہے تھے ابی دعود نے اس کو با فی تشدید فی ترک الجماع کہ جو نماز پنجگانہ ترک کرے با جماعت ویسے اگرچہ بڑے جماعت اگر ترک کرے تو اس پر کتنی تشدید ہے اس کے لیے کیا وعید ہے یہ حضرت عبداللہ بن مسعود صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تابین یا نینے لوگ اسلام میں دو داخل ہو رہے تھے ان کو سمجھانے کے لیے کہ یہ نماز کی جماعت معمولی چیز نہیں ہے فرمایا کہ حیث و ینادہ بہنہ جب بھی ان کی ازان ہو جائے تو مسجدوں میں جا کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھو کیوں فَإِنَّهُنَّ مِنْ سُنَنِ الْحُدَى یہ جو پانچ نمازیں با جماعت پڑھنا ہے یہ اسلام کے شاعر سے ہے سننِ حُدَى سے ہے وَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ شَعْرَعَ لِنَبِيِّهِ صلی اللہ علیہ وسلم سننَنَ الْحُدَى اور یہ جو سننِ حُدَى ہیں یہ طریقہ اللہ نے اپنے نبی علیہ السلام کے لیے شریعت بنایا ہے وَلَكَدْ رَئِتُنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ أَنْهَا إِلَّا مُنَافِقِ فرما ہم نے اپنے حالات میں تجربے میں دیکھا ہے کہ جو واضح منافق ہو وہ یہ جماعتیں چھوڑتا ہے یعنی ایک تو اعتقادی منافق ایک ہے عملی منافق تو یہ عملی نفاق کے لحاظ سے کہا کہ جہاں عملی منافقت ہو وہاں ایسا ہوتا ہے اب کہتے ہیں کہ ہم نے کونسا زمانہ دیکھا اے بادوالو تمہیں پتا نہیں کہ ان نمازوں کے لیے احتمام کتنا ہوتا تھا وَلَكَدْ رَئِتُنَا وَإِنَّ الرَّجُلَا لَا يُحَادَ بَيْنَ الرَّجُلَيْنَ کہ جماعت کے وقت ان بیماروں کو جو پیدل چل نہیں سکتے تھے دو بندے سہاروں پہ تھام کے مسجد میں لے آتے تھے لا يُحَادَ اسے سہارہ دے کے چلایا جاتا تھا وہ دو بندوں کے کندوں کے اوپر اپنے ہاتھ رکھ کے سہارے سے یوں لایا جاتا تھا حَتَّى يُقَامَ فِي الصَّفْ یہاں تک کہ لا کے اس کو صف میں کھڑا کر دیا جاتا تھا یعنی بٹھا دیا جاتا تھا یہ ڈس حالت میں بھی یعنی اتنے عذر کے باوجود بھی حضرت ابن مسعود نے کہا ہم صحابہ تو یوں بھی پڑھتے رہے ہیں نماز ہم نے وہ زمانہ پایا ہے اے باد والو تم اب یہ سمجھی نہیں رہے کہ یہ کتنا ضروری ہے سمجھتے ہو صرف نماز ضروری ہے اور جماعت کی جو اہمیت ہے مسجد کے اندر اس کو تم سمجھ نہیں رہے جب چند لوگوں نے غفلت کی فرما وَمَا مِنْكُم مِّنْ أَحَدٍ إِلَّا وَلَهُ مَسْجِدٌ فِي بَیْتِهِ حالانکہ انہوں نے کتنے جذبے سے گھروں میں مسجدیں بنائی ہوں گی گھر میں چھوٹی سی مسجد شوق ہے حالانکہ وہاں نوافل بھی پڑھے جا سکتے ہیں تحجد کے لیے ہو سکتی ہے تو مسجدیں لوگوں نے گھروں میں بنا لیں فرما تم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں مگر اس کے گھر میں مسجد ہے تو فرما اس کا ایک پہلو جو قابل غور ہے وہ میں تمہیں بتا رہا ہوں وَلَوْ سَلَّيْتُم فِي بُیُوتِكُم اگر تم نے پنجگانہ نماز بھی پڑھنا شروع کر دی اپنے گھر کی مسجد میں وَلَوْ سَلَّيْتُم فِي بُیُوتِكُم وَتَرَكْتُمْ مَسَاجِدَكُم تم نے اپنے گھروں میں نمازیں شروع کر دی اور تم نے اپنی مسجدوں کو چھوڑ دیا تَرَكْتُمْ سُنَّتَ نَبِيَكُم تو پھر تم نے اپنے نبی علیہ السلام والا طریقہ چھوڑ دیا یہاں سنت سے مراد وہ نہیں جو واجب سے نیچے ہے یا فرض سے نیچے ہے یہاں سنت سے مراد ہے سنت اللہ یعنی رب کی دی ہوئی شریعت جو دین اسلام ہے فَكَتْ تَرَكْتُمْ سُنَّتَ نَبِيَكُم تم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ السلام کی سنت کو چھوڑا اب خود بیان کیا کہ یہاں سنت سے مراد کیا ہے وَلَوْ تَرَكْتُمْ سُنَّتَ نَبِيَكُم لَقَفَرْتُمْ اور اگر تم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ السلام کی سنت کو چھوڑا تو تم کافر بن جاؤگے تو پتہ چلا کہ یہ سنت وہ سنت نہیں کہ جو واجب سے نسلے ترجے کی ہے یہ وہ لفظ سنت ہے جس پر ہم اہل سنت ہیں کہ ہم اہل سنت سے مراد نہیں کہ صرف سنتوں والے ہیں اور فرضوں کا خیالی کوئی نہیں یہ لفظ سنت جو اہل سنت میں ہے یہ فرض واجب سنت مستحب نفل سب کو شامل ہے تو اسی بنیاد پر یہاں کہا اگر تم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو یعنی اس طریقے کو مسجدوں میں آ کر نماز پڑھنے والے طریقے کو بلکل یا ترک کر دوگے تو پھر کافر ہو جاؤگے اور اہل سنت کے نزدیک جو صحابہ سے چل کے دین آ رہا ہے کہ جب تم یوں نمازیں گھر میں پڑھنے لگ جاؤگے اور مسجدوں کو ترک کر دوگے تو تم اس ڈگر پہ چل نکلوگے جو معاذ اللہ بالآخر تمہیں اسلام سے نکال دے گی یعنی فوراں تو کفر نہیں ہوگا مگر بالآخر یہی سبب بنے گا کفر کا اسی وجہ سے جا کر پھر تم معاذ اللہ اسلام سے ہاتھ دو بیٹھوگے تو آپ سوچنا چاہیے کہ یہ کیا آفت ہے کرونا یہ جان سے زیادہ تو ایمان کے لیے خطرناک نظر آ رہا ہے جمعہ جماعت نماز پنجگانہ اور اس کے لحاظ سے جو صورتحال بنی ہوئی ہے ارے جہاں پر موت کا صرف خطرہ وام ہی نہیں تھا بلکہ متحقق تھا قرآن نے وہاں بھی کہا جماعت کراؤ صلاتِ خوف کی شکل میں اور اب صرف ایک وام ہی خطرے پر یہ سب کو چھوڑا گیا وام ہی خطرہ تو ہمیشہ ہی رہا اب جو پیشلہ دور گزرا ہے یہ دماکوں والا تو یہ خطرہ تھا کہ مسجد جائیں گے تو دماکہ ہو جائے گا یہ خطرہ تھا کہ کوئی فیر کر دے گا یہ خطرہ تھا کہ کوئی بم بلاست ہو جائے گا تو کیا مسجدیں بند ہو گئیں کیا جمعے بند ہو گئیں حالانکہ اس میں بلفیل ہزاروں لوگ اپنی جان کی بازی ہار گئے کتنی مساجد میں دھماکے ہوئے کتنے مزارات پہ ہوئے لیکن پھر بھی یہ صورتحال اس وقت تک نہیں بنی تھی جو آج محض ایک خدشے کی بنیاد پہ بنا دی گئی ہے یہ بہت بڑا لمح فکریہ ہے بہت بڑا بہت بڑا میرے لفظوں پہ گوھر کر لینا یہ مرض نہیں یہ مرض کے زمن میں بہت بڑا یہ ہمارے لیے حملہ ہے مسلمانوں کے شاعر پر اور دین پر اور اس کے ذریعے سے کئی تجربات کیے جا رہے ہیں مسلم امہ پر جمعہ کا دن ہے دعا کرو اللہ ہمیں ایسی سازشوں سے آفتوں سے وباؤں سے بلاؤں سے بیماریوں سے محفوظ رکھے وآخر دعوائیہ ان الحمدللہ رب العالمین